بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے ساتھ سوگ موجود ہیں حضرت مولانا محمد سمی صواتی صاحب جمعیت علماء اسلام سوشل میڈیا انچار سندھ کے ہیں اور ان سے یہی جاننا چاہیں کہ سوشل میڈیا کے حوالے سے اور ابھی تک بہت پیش رفتی آئی ہے کہ یہ معاملہ جب سوشل میڈیا پر اٹھا تو اس کے بعد یہ برپور آواز ہوئی اور سپریم کورڈ میں بھی یہ معاملہ بلکہ پوری عالم اسلام پر ایک تشنگیسی پیدا ہوگی تو اس حوالے سے ان سے یہ جاننا چاہیں کہ ان کے آگے کے لائے عمل کیا ہیں کیونکہ ایک مضبوط کردار ایک سوشل میڈیا پر برپور آواز اٹھانے سے معاملہ پیدا ہوا اور کل کا جو احتجاج ہے اس حوالے سے بھی ہمیں آگاہ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ کو شکریہ دا کر رہا ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے اور اس مسجد کی آواز آپ نے اٹھائی ہے اپنے پلیٹ فارم سے میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں مختلف مکاتب فکر کے ہمارے دوست آ رہے ہیں جن کا سوشل میڈیا سے بھی تعلق ہے مختلف بلوگر آ رہے ہیں سوشل میڈیا یوٹیوبر آ رہے ہیں اور سب کا اس وقت بنیادی جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ مسجد کی حرمت اور تحفظ کس طرح یقینی بنائی جائے ہم آواز اٹھا رہے ہیں جمعیت علماء اسلام یقیناً یہاں پر میزبان بنی ہوئی ہے اور میزبانی کے فرائض اندام اس لیے دے رہی ہے کہ کسی نہ کسی کو تو بارحال میزبانی کے فرائض انجام دینے ہوتے ہیں تو اس وقت یہاں آپ کو جمعیت علماء اسلام کی اکثریت اس لیے نظر آ رہی ہے سوشل میڈیا پر بھی سیف مدینہ مجد کے نام سے پچھلے ایک ہفتے سے ٹرینڈنگ ہو رہی ہے اور ایک ہفتے سے لوگ پوری دنیا کے اس میں حصہ لے رہے ہیں ظاہر سی بات ہے یہاں کوئی چوبیس سو تین ہزار کے قریب دکاندار ہیں جن کی دکانیں ہیں اور ایک ایک دکان کے اندر پانچ سے چھے لوگ ہیں تو وہ سارے یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے نماز کی کوئی جگہ ہو یہاں پہ تقریباً راؤن آباؤٹ چھ سو آٹھ سو میٹر پر کوئی مسجد نہیں ہے اور یہی واحد مسجد ہے جو تمام تاریخ روڈ کو جو ہے وہ کور کرتی ہے اور اس کے بعد آگے جا کر تقریباً آدھا کلومیٹر سے زیادہ پر جو ہے وہ رحمانیہ مسجد ہے اس کے علاوہ یہاں کوئی مسجد نہیں ہے تو یہاں تمام مسالک کے لوگ نماز پڑھتے ہیں اور ظاہر سی بات ہے کہ جہاں تجارت ہوتی ہے وہاں مسجد کا وجود بہت زیادہ ضروری ہے تو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر علمدللہ اس وقت اکتوان آواز بن چکی ہے آپ خود دیکھتے ہوں گے کہ چاہے یوٹیوب ہو فیس بک ہو ٹویٹر ہو جہاں جہاں ہو اس وقت یہ مسجد کا مسئلہ بہت حساس مسئلہ بن چکا ہے تمام لوگ اپنی اپنی اپینین رکھتے ہوئے اس مسجد کو بہرحال تحفظ کی بات کر رہے ہیں اور اس مسجد کی بقا کی بات کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسجد کا بچ جانا کوئی بہت بڑی نعمت ہوگی اور یہاں کے لوگ اس پر کتنے خوش ہوں گے اس کا اندادہ آپ یہاں پر آنے والے نمازیوں کی جب آرہ لیں گے اس سے آپ کو اندادہ ہو جائے گا یہاں خواتین نماز پڑھتی ہیں شاپنگ کے لیے آتی ہیں خواتین کے لیے جائے نماز موجود ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں مسجد کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور حکومت اگر مسجد بنا نہیں سکتی کہتے ہیں کہ مسجد حکومت یہ جگہ سرکاری ہے اور سرکار کی حق میں جمع ہوئی یہ سوسائٹی کی جگہ ہے اور پھر ہمارے پاس کوئی ایسا ریکارڈ نہیں ہے کہ سندھ میں سندھ حکومت نے یا وفاقی حکومت نے اس شہر میں کتنی مساجد تعمیر کی سواتی صاحب آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ مسجد جو ایک سیاسی معاملہ بن گیا ہے اور اس میں سیاست ہے کہ ایسے بظاہر لگ رہا ہے کہ صرف جمعیت علماء اسلام کیونکہ سیاسی جماعت ہے وہ اسی کا یہ پلیٹ فارم بن گیا وہ اپنے لیے اس کو یوز کر رہی ہے کیا آپ ایسے سمجھ سے یہ بظاہر ہے ایسے بس سے دیکھیں کوئی بھی یہاں پر آیا ہے کوئی روک ٹوک نہیں ہے ہم سب سے پہلے آئے ہیں یہاں پہ علامہ اور انجب فاروقی صاحب بھی تشریف لائے ہیں یہاں پہ شاہ ویس نورانی صاحب بھی تشریف لائے ہیں یہاں اہل عدیس مسالک کے ساتھی بھی آئے ہیں یہاں ہمارے دیگر سیاسی تنظیموں کے دوست بھی آئے ہیں کوئی بھی آئے ہیں یہاں پر بیٹھے زائر وقت دینا پڑتا ہے لیکن اس کے مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کا یہاں کوئی سیاست چمکانے کا ارادہ آئے ہم یہاں پہ کوئی جنڈا ابھی تک نہیں لگا نہ یہاں پر کوئی ایسی شناخت ہے جسے ہم نے یہ سمجھا ہو کہ یہ جمعیت علماء اسلام کا خدا نہ خاصتہ پلیٹ فارم بن چکا ہے غیر جانبدار ہو کر صرف مسجد کی آواز اٹھائی جا رہی ہے اور مسجد کی بقا کی آواز ہے آپ یہ سمجھ سیں کہ جن جماعتوں کا آپ نام لے رہے ہیں کل کو کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے اللہ نہ کرے مسجد کو گرانے کا معاملہ آتے ہیں تمام تر جماعتیں تمام تر مسالک کے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے بلکل ہمارے ساتھ ہیں اور پچھلے جمعے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ جمعے کی نماز کے بعد جو بڑا احتجاجی مظاہرہ ہوا تھا اس میں اہل سنت والجماعت کی تمام تنظیمات آئیتی ہیں اہل سنت والجماعت کے ہمارے حضرات تشریف لائے جماعت اسلامی کے دوست تشریف لائے جی ایو پی کے دوست تشریف لائے اور اہل حدیث مرکزی جمعیت اہل حدیث کے دوست تشریف لائے تحریک غربہ اہل حدیث کے ہمارے ساتھی تشریف لائے تو کون سی ایسی جماعتیں جو یہاں پر نہیں ہیں اور اب بھی ہماری پشت پر ان ساری جماعتوں کا اعتماد ہے اور وہ ساری یہ چاہتی ہیں کہ یہ مسئلہ بلا سیاسی رنگ و نسل کے اور کسی سیاسی شعبدہ بازی کے یہ مسئلہ حل ہو تو ہم کوشش یہی کر رہے ہیں کہ یہ مسئلہ جو ہے سیاسی شناخت کے بغیر حل ہو لیکن بارال جمعیت علمہ اسلام کے دوست یہاں خربانی دے رہے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان خربانیوں کا کسی صورت انکار ممکن نہیں ہے سواتی صاحب یہ بتائیں کہ جیسے کہ دیکھا گیا پچھلے دنوں میں عبدالغفور حدیث صاحب کی جانب سے سخت بیانات ہے سمرو صاحب کی جانب سے سخت بیانات ہے تو آپ کیا یہ سمجھتے ہیں اور یہ چاہیں گے کیا ہمارا حکومت کے ساتھ ٹکرا ہو ریاست کے ساتھ ٹکرا ہو ایک خون کی ہولی کھیلی جائے نقصان تو عوام الناس کا ہے تو اس حوالے سے آپ کی کیا پیش رفتہ اور یہ کیا ایسا بہتر ہو رہا ہے یا تو اس حوالے سے ایسا نہیں ہونا چاہیے دیکھیں یہ تو عوام کے جذبات ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی ان کی ترجمانی کرتا ہے عوام اس وقت شدید جذبات میں ہیں استراب میں ہیں اور آپ جب ایک عدارت ایک اسلامی ملکی عدارت مسجد گرانے کا فیصلہ دیتی ہے تو اس کے بعد عوامی رد عمل اگر آیا ہے تو اس کی ترجمانی یقینا کوئی نہ کوئی کرے گا تو بہرحال اس وقت عدالت عالیہ کے اندر ہمارے وکیل دوبارہ گئے ہیں ریویو پٹیشن ہم نے دائر کیے اور اس کے بعد ہمیں ابھی عدالت سے امید ہے کہ فیصلہ واپس لینا کوئی قیامت نہیں ڈھا دے گا آپ اگر مسجد گرائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہاں کے لوگ بہت زیادہ جو ہے وہ تو استراب کا شکار ہو جائیں اور غم و غصے کی قیفیت میں نقص امن کا بھی خطرہ ہے لیکن اگر عدالت واپس فیصلہ لے لیتی ہے اور چونکہ انہوں نے اس کی جگہ پہ کوئی کسی نے قبضہ نہیں کیا کوئی ایسی لینڈ نہیں ہے یہ کہ جو بہت زیادہ جو ہے وہ کسی کی یا کیونکہ پبلک یہ اس وقت جو ہے وہ پلیس کسی کی آنرشپ میں ہو یہ ایک رفائی پلوٹ تھا اس پہ کمیونٹی سینٹر بن سکتا تھا پارک بن سکتا تھا مسجد بنی ہے تو کوئی بہت بڑی قبض نہیں ہے اور انشاءاللہ کوئی خونریزی نہیں ہوگی عدالتیں ہماری ہیں ہمیں ان سے امید ہے کہ انشاءاللہ ریویو پٹیشن کے اندر کوئی اس کیس کا پوری طرح جائزہ لیں گے اور اس کے تمام جو خد و خال ہے اس کا جائزہ لے کر باریک بینی سے فیصلہ دیں گے کہ مسجد یہاں پہ زیادہ ضروری ہے آپ کی جو پارٹی ہیں جو مات جو آپ کے ساتھ اس وقت موجود ہیں تو متفقہ فیصلہ اٹل فیصلہ کیا ہے جس سے آپ نے ایک قدم آگے بھی جانا اور پیچھے بھی نہیں آنا وہ آپ نے کیا فیصلہ سوچ رکھا ہے اٹل دیکھیں ہمارا تو اتفاق اسی بات پہ ہے کہ مسجد کو بارال قائم رہنے دینا ہے ہم نے اور اس کے لئے کسی حد تک بھی جائیں گے جانے جاتی ہیں چلی جائیں قربانی دینی ہوتی ہے دے دیں گے لیکن مسجد کو بارال گرانے نہیں دینا یہ اٹل ہے یہ یہاں کے نمازیوں کے ساتھ باقیدہ حلف لے چکے ہیں کہ کوئی بھی اس میں پیچھے نہیں رہے گا ہر شخص جو ہے اس مسجد کی بچاؤ کے لیے خون دینے سے دریغ نہیں کرے گا یہ تمام جماعتوں کا مشترکہ فیصلہ ہے اب یہ ہماری سرکار پر عدالتوں پر منصر ہے کہ وہ اس فیصلے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور اس کی امپلیمنٹیشن کس طرح ہوتی ہے اس کو واپس لیتے ہیں مسجد اپنی جگہ قائم رہتی ہے یا نہیں رہتی ٹھیک ہے بہت شکریہ